اور بھارت کی عدلیہ بھی ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں یرغمال بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی متنازع جگہ ہندووں کو دے دی مسلمانوں کو مسجد کے لیے متبادل جگہ دینے کا حکم بھارتی سپریم کورٹ نے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ سنا دیا بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسس نے فیصلہ سناتے ہوئے حکم دیا کہ ایودیہ میں متنازع زمین پر مندر قائم کیا جائے گا جبکہ مسلمانوں کو ایودیہ میں ہی مسجد کی تعمیر کے لیے پانچ اکڑ زمین فرہام کی جائے مسکورہ فیصلہ بھارتی چیف جسس رنجن گوگوئی کی سربراہی میں پانچ حکمی بینچ نے سنایا جس میں ایک مسلمان جج بھی شامل ہے عدالت عزمہ کے فیصلے کے تحت ایودیہ میں بابری مسجد کی زمین رام جنم بھومی کو دی جائے گی اور مرکزی حکومت کو تین ماہ میں ایودیہ ایکٹ 1993 کے تحت بورڈ آف ٹرسٹیز تشکیل دینے کی ہدایت کی گئی ہے فیصلے کے ابتدائی حصے میں عدالت عزمہ نے بابری مسجد کے مقام پر نرموہی اکھاڑے اور شیعہ وقت بوجھ کا دعویٰ مسترد کر دیا تھا مہارتی چیف جسس نے دورانے سماعت رمارکز دیتے ہوئے کہا کہ تاریخی شواہد سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بابری مسجد کی تعمیر خالی زمین پر نہیں کی گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ مسلمان مسجد کے اندرونی مقام پر عبادت کرتے تھے جبکہ ہندو مسجد کے باہر کے مقام پر اپنی عبادت کرتے تھے چیف جسس کا کہنا تھا کہ ہندووں کے جانت سے یہ دعویٰ کہ دیوتا رام کا جنم بابری مسجد کے مقام پر ہوا تھا غیر متنا سے ہے جبکہ مذکورہ زمین کی تقسیم قانونی بنیادوں پر ہونی چاہیے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے مسلمانوں کے وکیل کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو مسجد کی تعمیر کے لیے عدالت نے الگ جگہ دینے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے مسلم پخشکاروں کو ایک آلٹرنیٹ لینڈ دی جائے فیصلے کو تعلیخی قرار دیتے ہوئے ہندووں کے وکیل کا کہنا تھا کہ فیصلے میں مسلمانوں کو بھی ریلیف دیا گیا ہے اور عدالت نے مسلمانوں کو الگ سے زمین دینے کا حکم دیا ہے اور مسلم پخشکا جو سنی وغبورٹ کا جو سوٹھوڑ تھا اس کو بھی الاؤ کیا اور یہ کہا کہ آپ جو ہے پانچ ایکر لینڈ آجدھا کے اندر کہیں اور سینٹرل گورنمنٹ کو آدیشت کیا ہے راج سرکار کو آدیشت کیا ہے کہ ایک وائر کر کے ان کو دیا جائے موسک بنانے کے لیے اور ایسوسیٹیٹ جو بھی ان کے ایکٹیویٹی جو اس کو چلانے کے لیے تو انیکتہ میں ایکتہ والی ججمنٹ ہے اور اس کو سارا سوہ سو کرون پبلک سواگت کرتی ہے 6 دسمبر 1992 میں مشتعل ہندو گروہ نے ایودیا کی بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا جس کے بعد بدترین فسادات نے جنم لیا اور دو ہزار افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ان فسادات کو تقسیم ہند کے بعد ہونے والے سب سے بڑے فسادات کہا گیا تھا جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا اس کے بعد سے اس مقام کا کنٹرول سپریم کورٹ نے سبھال لیا تھا